کل پنجاب اسیملی میں وزرعالہ پنجاب کے انتخاب کے لیے ووٹنگ ہوگی گورنر پنجاب چہدری سرور نے وزرعالہ عثمان بزدار کا استیفہ منظور کر لیا ہے نئے قائد ایوان کا انتخاب کل صبح کل صبح گیارہ بجے ہوگا حکومت کے جانب سے پرویز الہی امیدوار نامزد عثمان بزدار کے استیفے کی منظوری سے تحریک ادم اعتماد غیر موثر ہو گئی پرویز الہی کو وزیراعالہ بنوانے کے لیے وفاقی اور صبحی وزرع متحرک ہو گئے پرویز خٹک، محمود الرشید، سمسام بخاری اور دیگر وزرع ناراض ارکان کو منانے کے لیے آج اہم ملاقات کریں گے پنجاب میں بدلتی سیاسی صورتحال کی علاوہ وزیراعظم عمران خان کے سیکیورٹی ڈائلوگ سے خطاب اور آپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی پریس کانفرنس پر بھی ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے بیورو چیف اسلامباد تاریخ چودری اس کے ساتھ ساتھ بیورو چیف لاہور سلیم شیخ ہمارے ساتھ ہوں گے اور سینئر انکر پرسن آسمہ شرازی بھی شریک گفتگو ہوں گی سب سے پہلے تاریخ چودری ایک تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب میں آج اہم پیشرفتی ہوئی ہے کہ باقاعدہ طور پر عثمان بزدار کا استیفہ منظور کر لیا گیا ہے اور اب اس کے بعد کل کا یہ اجلاس طلب کیا گیا ہے اس پر بھی بات کریں گے لیکن اس سے وزیراعظم نے ایک اہم خطاب کیا سیکیورٹی ڈائلوگ کے فورم پر اور اس میں انہوں نے کھل کر کچھ باتیں کی اور یقینی طور پر کچھ باتیں جو وزیراعظم اپنے کل خطاب میں بھی کر چکے تھے لیکن اس میں تھوڑا سا ابحام تھا لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ آج کی اس خطاب کے بعد کچھ چیزیں کلیر ہو گئی ہیں کیا کہیں گے دیکھیں جی پر اہم سے کا جو خطاب ہے آج کا سیکیورٹی ڈائلوگ اس میں جو موضوع تھا اس کے علاوہ جو پر اہم سے باتیں کی ہیں اور جو کل کا خطاب تھا وہ دونوں اسی بات کے گرد گھومتی ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ جو عدم اعتماد کی تحریک جو ہن کے خلاف منظور جو مو ہوئی ہے اس کے پیچھے غیر ملکی ہاتھ ہے یہ بیانیہ جو ہے وہ بڑی کامیادی کے ساتھ اور بڑی شدت کے ساتھ وہ بیان کر رہے ہیں دے رہے ہیں اور مخاطب ان کا اپنی آڈینس ہے اور ثابت وہ یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ان کو جو عدم اعتماد کی تحریک جو کہ اگلے دوز میں جو وائنڈ اپ ہو جائے گی اور اب تک کی جو ابزرمیشن ہے اس کے مطابق جس طرح سے اپوزیشن نے اپنے ارکان جو ہے وہ شو کیے ہیں اس سے تو لگتا ہے کہ اپوزیشن کی یہ جو تحریک ہے وہ کامیاب ہو جائے گی اور اب جو ان کے وزرائے ہیں پرائیم سر کے ان کی کابینہ کے وزرائے ہیں وہ بھی یہی بیانیاں دے رہے ہیں کہ جی وہ ناکام ہوں یا کامیاب ہوں عمران خان صاحب جو ہے بڑی شدت کے ساتھ واپس آئیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آنے والے دنوں کی آنے والے سیناریو کی تحریک کر رہے ہیں جو کہ ممکنہ طور پر الیکشن کا سیناریو ہو سکتا ہے ظاہر ہے اگر ایک تبدیلی آئی گی اتوار کے روز تو اس کے بعد جو موجودہ اپوزیشن ہے جو کل کو آنے والے چوبیس گھنٹوں میں تاریس گھنٹوں میں یا کچھ دنوں کے پروسس کے بعد حکم استنبال لے گی وہ یہ بات بار بار کہہ چکی ہے کہ انہوں نے الیکشن ریفارمز کرنی ہے اور الیکشن ریفارمز کے بعد انہوں نے انتخابات کی طرف جانا ہے تو اگلے چند دماغ میں انتخابات ہونے ہیں تو ظاہر ہے اس کے لیے ایک بڑا مضموط اور کامیاب بیانیاں چاہیے عمران خان صاحب کو اس وہ بیانیاں جو انہوں نے گزشتا چند افتاق دران اپنے پیہ درپے جلسوں میں ترتیب دیا ہے اور اس کو بڑی کامیابی سے ایڈووکیٹ کیا ہے جس کا ایک نتیجہ ایک جھلک جو ہے وہ جو کل الیکشن ہوئے ہیں خیبر پختونخواہ میں بلدیاتی انتخابات کا دوسرا فیز تھا جس میں سترہ یا تھارہ ازلا شامل تھے اور وہ ازلا بھی شامل تھے جن کے وارے میں عام طرح پر کہا جاتا ہے کہ وہاں مسلم لیگ نون کا جے یو آئی کا بڑا سٹرونگ ہولڈا جس طرح ارتاباد ہے منسیرہ ہے اس کے علاوہ سوات ہے شانگلہ ہے جہاں مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ رہتی ہے لیکن وہاں پر مسلم لیگ نون کوئی بہت اچھی بلکہ بری پرفارمس جو ہے کہا چاہنا چاہیے وہ انہوں نے ریجسٹر کی ہے اور پاکستان تحریک انصاف نے بہت اچھی پرفارمس دیکھائی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے ووٹر کو اپنے کیٹر کو اپنے فالور کو ایک بہت مضبوط بیانیاں دینے میں کامیاب رہے ہیں اب یہ بیانیاں جو ہے آنے والے دنوں میں اپوزشن کس طرح کاؤنٹر کرے گی آج کی اپوزشن کس طرح کاؤنٹر کرے گی یہ تو آنے والا وقت بتائے گی اس طرح آج جو پٹرولیوم پریسز کے والے جی جی بلکل اس کو آپ کنٹینیو کیجئے گا لیکن میں پہلے ہی چاہوں گا کہ لاہور چلتے ہیں اور سلیم شیخ سے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں پنجاب اسیمبلی میں آنے والی تبدیلی پر اور کل کی اجلاس کے حوالے سے جی سلیم کیا کہیں گے آپ کیمانے سے جو گورنر پجاب کی طرح سے نوٹیفکیشن کیا گیا تھا کہ کل جو ہے اجلاس بلایا جائے اور اجلاس بلا کر جو ہے قائد ایوان یعنی وزیر پنجاب کا انتخاب کرائے جائے تو کل جو ہے وہ ممکن نہیں ہے جو کانونیز رہے ہیں اور جو وہاں پر آج اسیمبلی سیکیٹریٹ میں بات ہوئی ہے اور ان کی طرح سے کہا گیا ہے کہ کل جو ہے انتخاب دعمل مکمل نہیں ہو سکتا کیونکہ اگر آج پانچ بجے تک جو ہے پجاب اسیمبلی سیکیٹریٹ کی طرح سے کانزت نامزندگی امیدواروں کو فراہم کر دیا جاتے تو پھر جو ہے وہ انتخاب ممکن ہو سکتا تھا کیونکہ نوٹیفکیشن تاخیر سے ہوا ہے لوگ کے مسلمی دون کے جو لوگ ہیں ایم پی ایز ہیں وہ کافی ددان میں آئے بھی تھے اور انہوں نے سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پریز رئیسے ملاقات بھی کی ہے لیکن ان کی طرح سے بتایا گیا ہے کہ کل کیونکہ الیکشن نہیں ہو سکتا ٹائم کم ہے تو لہذا کانزت نامزندگی بھی جو ہے وہ امیدواروں کو فراہم نہیں کیے گے اب یہ ہے کہ کل جو ہے کانزت نامزندگی فراہم کیے جائیں گے اور کانزت نامزندگی فراہم کرنے کے بعد جو ہے ان کو جمع بھی ہونا ہوتا ہے جمع ہوں گے پھر ان پر اترازات ہوں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ کانزت نامزندگی منصور کیے جائیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ الیکشن کا آناؤس کیا جائے گا اور بالت انکان یہی ہے اور اسمبلی سیکرٹیریٹ ذراہے جو ہے وہ یہ بتاتے ہیں اور مسلمی دون کے لوگوں سے بھی جب ہماری بات ہوئی ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر کل جو ہے کانزت نامزندگی جو ہے ایشوٹ کیے جائیں گے اور پھر جمع بھی کانی ہوں گے تو پھر اتوار کے روز جو ہے الیکشن ہو سکتا ہے تاہم اس کا بھی بزادتہ نوٹیفکیشن جاری نہیں کیا گیا جی بلکل ٹھیک ہے اتوار کے روز ہوں گے کیونکہ پہلے جو اطلاعات آ رہی تو اس میں بہت تیزی سے تبدیلی آ رہی ہے تو ہم نے کہا کہ اس کو پہلے کنفرم کر لیتے ہیں اور سلیم شیخ نے اس کو کلئر بھی کر دیا جی دارش حضرت آپ کنٹینیو کیجئے گا اپنی بار جی میں حضرت کر رہا تھا کہ آج جس طرح سے انہوں نے خطاب کیا ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور فیصلہ بحشت پرامشن کیا جو پٹولیم پرائیسز کا تھا آج جو سامنے آئی اس کے مطابق پچ پن روپے اور ستر روپے کی ارگمنٹ ہن کی تھی اوگرہ نے کہ اتنی جو گزشتہ دنوں میں جو فلکٹویشن ہوئی ہے اور اس سے پہلے جو پٹولیم پرائیسز کو کیپ کیا گیا ایک جگہ فریز کیا گیا اس کے نتیجے میں جو امپیکٹ آیا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے پچ پن روپے مزید اضافہ کیا جائے لیکن آج ایک مرتبہ پھر جو آج سے ایک ماہ پہلے دو ماہ پہلے پرامشن نے وعدہ کیا تھا کہ جی پٹولیم پرائیسز کو نہیں بڑھا جائے گا بجٹ تک اس میں نہیں بڑھایا تو اچھے ایسے فیصلے جو اجکین طور پر ان کو عوام میں پذیرائی دیں گے اور آنے والے دنوں میں جب وہ پوزیشن میں جائیں گے اگر ممکنہ طور پر تو پھر ان کو اس طرح کے فیصلوں سے بڑی مدد ملے گی تو اس وقت وہ جو بھی وہ اور ان کی پارٹی اور ان کے جو میڈیا مینجرز ہیں وہ ایک عوامی بیانیاں ترسیب دینے میں مصروف ہیں اور عوامی بیانیاں یہ ہے کہ ایک ازاد خارجہ پولیسی بنانے کے حوالے سے ان کو تنقید کا سامنا کرنا پڑا غیر ملکی قوتوں کی غزو غزب کا سامنا کرنا پڑا اور یہ بھی وہ کامیابی سے ایڈووکیٹ کرنے کی کوششی کر رہے ہیں گوہ کے اپوزیشن اس کو کاؤنٹر کر رہی ہے اور کاؤنٹر بیانیاں بھی دے رہی ہیں ایک خط کے حوالے سے ایک خط میں جو تھرٹ آیا تھا وہ ساری چیزیں اب ساری منظریں پر آیا چکی ہیں تو ثابت وجہ کرنے کی کوششی کر رہے ہیں کہ ان کا قصور صرف یہ ہے کہ انہوں نے جو کہ ملک کو ایک آزاد خارجہ پالیسی دی تھی لہٰذا غیر ملکی طاقتیں پاکستان کے سہیسی اناسر کے ساتھ ایریمنٹس کے ساتھ مل کر ان کو گرانے کی کوششی کر رہے ہیں دیکھنا یہ ہے کہ وہ یہ بیانیاں کتنی کامیابی سے اپنے ووٹر اور اپنے سپورٹر اور خاص طور پر جو اہم ووٹر ہے اس کے ذہن میں کامیاب ہوتے ہیں اور پھر یہ ہے کہ اس بیانیاں کو اپوزیشن کس طرح سے کاؤنٹر کرتی ہیں یہ بیانیاں جو ہیں آئندہ پاکستان کی سیاست میں کچھ ماہ تک بڑا ویلڈ رہے گا جس کو آگے بڑھاتے ہیں آج ہم نے دیکھا کہ دو اہم پریس کانفرنس ہوئیں شہباز شریف صاحب نے اور یہی گفتگو جو ہے بلاول بھٹو نے بھی کی ہمیں جوائن کی آسمہ شرازی ہمیں ساتھ موجود ہیں آسمہ آپ سے جاننا چاہیں گے دو اہم پریس کانفرنس آج ہوئیں شہباز شریف صاحب اور بلاول بھٹو شہباز شریف نے بھی کہا کہ اگر غیر آئینی طریقے گار استعمال ہوا تو یہ اچھا نہیں ہوگا اور کچھ اسی طرح کی بات بلاول بھٹو نے بھی کی تو کیا کچھ ایسی چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ ان چیزوں کو ہوتا ہوا دیکھا جا سکتا ہے جو خدشات اپوزیشن کے ذہن میں موجود ہیں یہ بلکل یہ خدشات درست ہیں کچھ اصلاحات ایسی آ رہی ہیں کہ ابھی تورجر پہلے سنس ہاؤس میں بھی کچھ ایسی 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 ہونی ہیں جس کی وجہ سے کافی تشویش پائی جاری ہے بہرحالہ ہم ان کو ریکنفرم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پھر ہی ہم اپنے ناظرین کو بتا پائیں گے لیکن یہ کوشش بلکل جاری ہے اور کافی زیادہ جو حورتحال ہیں جو خراب ہو رہی ہے لیکن دیکھا جا سکتا ہے کہ آگے جا کے آپشنز کیا ہے پرائم میسٹر کے پاس وہ ایمیجنسی کیا لگا سکتے ہیں میرا نہیں خیال کہ اس طرح کی سیچویشن میں وہ لگا سکتے ہیں جب ان کے پاس اعتماد ہی اس وقت ہاؤس کا محدود نہیں ہے ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کیونکہ اس وقت ان کے سلاف نو کانفیڈنس کو ہے وہ موو ہو چکی ہے سوچی صلاحات ہمیں سندھ ہاؤس سے بھی آ رہی ہے کہ وہاں پہ تو شاید کوشش کر رہی ہے بہت سارے لوگوں کو ایکٹیف کیا ہے حکومتی ریاستی اداروں کو وہاں پہ ایکٹیف کیا جا رہا ہے لیکن بہرحال جب یہ ایک مصدقہ اطلاعات مزید ہوں گی تو ہم ضرور آپ سے تاعت شیئر کریں گے لیکن ظاہر ہے سیچویشن کسی بھی طرح کے تصادم کے طرح بڑھ سکتی ہے کیونکہ لگتا ایسے ہے کہ وزیر آزم بلکل یہ تصدیم کرنے کو تیار نہیں ہے تو ان کے پاس مجوریٹی نہیں ہے اور ہر طرح سے وہ اب طاقت کا بھی استعمال جو ہے وہ ہو رہا اس وقت دیکھیں اب کیا بنتا ہے لیکن یہ انپورچنیٹ ہوگا اگر اس طرح کی سیچویشن بنتی ہے کیونکہ پہلی بار پاکستان میں جو ہے وہ آئینی طریقے سے کسی بھی حکومت کو جو ہے وہ گھر بیٹنے کی پیاری کی جاری ہے اور نمبر کی گیم ہے جو کہ 172 کا نمبر ہے اور بعض بار ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر پرائیویسٹر 172 کے لوگوں کو پیدیوز کر دیتے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ ان کے لیے پتا ہو گیا ایمین وہ قرار رہیں گے اپنے حدے کے اوپر اور وہ پرائیویسٹر رہیں گے یہی ان کو کوشش کرنی چاہیے تھی اس سے پہلے بھی اس کے بعد میں بھی لیکن اگر وہ اس کو کوشش کو نہیں کرتے اور اس کی دگا کچھ اور طریقے استعمال کرنے کی کوشش ہوتی ہے تو یہ ظاہر ہے کہ بدفتی ضرور ہوگی باقی بات اچھا وزیراعظم اور حکومت کا موقف ہے کہ پاکستان کو اور موجودہ حکومت کو ایک مضبوط اور اپنی طرز پر خارجہ پولیسی مرتب نہیں کرنے دی گئی اور اس کے جواب میں بین الاقوم میں پریشر بھی آیا اندرونی سازش بھی اس کا حصہ ہے کیا یہ ایک پاپولر بات ہوگی پوری دنیا کے لیے دیکھیں میرا نہیں خیال کہ جو پاپولر نیرٹیو بنانے کی پاکستان تحریک انصاف کوشش کر رہی ہے یا پرائیویسٹر کر رہے ہیں یہ کچھ دنوں تک تو ضرور اس کے اندر جان رہ سکتی ہے لیکن لوگ جب ان کو جب پتا چلے گا کہ پاکستان کا اگلا بجٹ کیسا ہے پاکستان کی معیشت کیسی ہے پاکستان کے حالات کیسے ہیں اور کس وجہ سے ہوئے ہیں کن وجوہات کی وجہ سے ہوئے ہیں اور کون اس کا ذمہ دار ہے تو ظاہر ہے کہ یہ دھکی چھپی باتیں نہیں ہوتی ہیں یہ بہت صاف نظر آ جاتا ہے کہ کہاں پہ کس طرح سے پاکستان کی پورن پولیسی کو بھی اور پاکستان کی جو تمام چیزیں ان کو کرنے کی کوشش بھی لیکن آپ سے ایک بات دیکھئے کہ پرائم نیسٹر اس وقت انٹی امریکا جو سنٹمنٹ ہے اس کو بھارنے کی کوشش کر رہے ہیں پاکستان کے اندر عوام کے اندر یہ ہمیشہ سے رہا ہے انٹی امریکنیزم اور پاکستان میں یہ سمجھا دی جاتا ہے کہ بہت سارے جو مسائل ہیں ان کی ذمہ داری دنیا کے اوپر ہیں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے چار سال کے اندر ہماری معاشی پولیسی ہے وہ کیا رہی کیا پاکستان کی حکومت نے آئی ایم ایس کے ساتھ ایسے معاہدے نہیں کیے جس کی وجہ سے اس وقت معاشی صورتحال خراب ہے کیا پاکستان نے ایسے معاہدے آئی ایم ایس کے ساتھ نہیں کیے کہ خود سٹیٹ بنگ سے پاکستان کی حکومت جو ہے وہ بورنگ اس وقت جو ہے وہ کرنے نہیں کر سکتی ہے یہ سب ریکارڈ کا حصہ ہے یہ سب جو ہے وہ پاکستان کی اس وقت صورتحال سب کے سامنے ہے کہ آپ کو آئی ایم ایس کے کہنے کے اوپر پیٹرول کی قیمت بڑھانی پڑھ رہی ہے آپ کو آئی ایم ایس کے کہنے کے اوپر ٹیکسز لگانے پڑھ رہے ہیں آپ کو آئی ایم ایس کے کہنے کے اوپر اپنی ریفارمز لانے پڑھ رہی ہیں یہ اس سے پہلے کب ہوا اس طرح بالکل آئی ایم ایس کے پاس جاتی رہی حکومت ہے لیکن اس حد تک تب ہوا میرا خیال ہے کہ اس کا جواب تو پاکستان تحریک انصاف کو ہی دینا ہے اور اس کی بہت واضح اس کی بہت ساری سٹیٹمنٹ جو ہیں خود پرائم نسٹر کے ایسے ملتی ہیں کہ وہ کہتے ہیں مجبوری میں میں آئی ایم ایس کے پاس جانا پڑا ہم جانا نہیں چاہتے تھے پھر آپ دیکھئے شروع میں جب گرمنٹ آتی ہے چھ مہینے پہلے وہ کہتے ہیں میں جھکوں گا نہیں میں جھیک نہیں مانگوں گا اور اس سے بعد چھ مہینے کے بعد وہ جاتے ہیں جب تک اتنی معاشی صورتحال قراب ہو جاتی ہے تو ان کو آئی ایم ایس کے پاس جانا پڑتا ہے اور پھر آئی ایم ایس جو ہے وہ اپنے شرائط جو ہے وہ تیع کرتی ہے تو یہ ساری صورتحال عوام کے ساتھ تو بتانی پڑھیں گی اور بتانی چاہیے اور اگر یہ ساری صورتحال کی ذمہ داری پاکستان تحریک انصاف سے سارے تین سال کی نہیں ہے تو صحیح ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی شاید سے بہت اچھے حالات نہیں تھے لیکن جو حالات بہت خراب ہوئے وہ تو پہلے سارے تین سال کے اندر یا چار سال کے اندر ہوئے ہیں اس کے ذمہ داری تو پاکستان تحریک انصاف کو لینی ہے پھر آپ دیکھیں ابھی گرمیاں آئی نہیں ہے لوڈ شیڈنگ کسی بڑھ گئی ہے اور بھی بہت ساری چیزیں رمضان میں ابھی صورتحال جو بننے والی ہے لوڈ شیڈنگ کے ساتھ کا جو نہگائی اور باقی چیزیں تو آنے والی حکومت کے لیے کو بھی بہت سارا کچھ جو ہے وہ برداش پسلا بوجھ کرنا پڑے گا لوگوں کو بتانا پڑے گا اور اب اگر پرائم نیسٹر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو زبردستی کے ساتھ اور وہ غیر آئینی طریقوں کے ساتھ جو ہے وہ اقتدار میں رہ سکتے ہیں تو یہ بہت بزقسمتی ہوگی پاکستان کے اندر ایک آئینی عمل ہے جس کے اندر آئین کے آرٹیکل پچاننے کے تحت جو ہے وہ آدم اعتماد آئی ہے اس پر بوٹنگ ہونی ہے پچاننے فور کے تحت جو ہے ان کو اپنے اگر یہ ہوتا ہے وہ کامیاب ہو جاتی ہے تحرک کے اندر اعتماد تو نئے پرائم نیسٹر پر یہ ووٹنگ ہونی ہے اسی وقت ہونی ہے اسی گن بھی ہو سکتی ہے اور یہ سب جو ہے ٹرانزیشن بھی ہو سکتی ہے تو اب اگر یہ صورتی حال بنتی ہے تو ظاہر ہے کہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا چاہ آپشنز پرائم نیسٹر جو ہے وہ سیار کرتے ہیں اور ان کے پاس ہے کونس آپشنز اور پر عدالتیں موجود ہیں اگر اپدانہ خاصتہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو عدالتوں میں سیاسی زماعتوں جا سکتی ہیں تاکہ آپ نے دیکھا جنب مشرف نے جب امرجنسی لگائی تھی وہ اگر ساتھ تین نومبر کو اسی وقت عدالتیں جو ہے وہ بیٹھی اور انہوں نے جو ہے وہ اس آرڈر کو نالین وائٹ کرا کے دیا تو خیف صدا کریں ایسی کوئی فوتیال نہ ہو ہم تو وہ بات کریں جو کہ بھی شباز شریف اور بلاول صاحب نے کہی ہے کہ کوئی غیر آئینی اقزام جو ہے وہ ہو سکتے ہیں یا جس طرح کی کوشش جو ہے وہ کی جا رہی ہے تو آپ دیکھیں کہ اس پر کیا سوچی حال رہی ہے صحیح بلکل تاریخ چودیز صاحب جس طرح سے ہم نے آج کے پی کے میں دیکھا کہ وہاں پر اعلان کیا گیا حکومت کی جانب سے اور ایک ستاؤنڈ بائٹ بھی ہم نے چلائی جس میں وہاں کے وزرعالہ لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ سڑکوں پر باہر آؤ اور تین بجے کا وقت دیا گیا پھر خبریں بھی ایسی آئیں کہ امریکہ کے مخالف وہاں پر نعرے بازی بھی کی گئی جس طرح سے بھی آسمہ بھی کہہ رہی تھی کہ ایک لیول پر ہماری قوم میں امریکہ مخالف جذبات یقینی طور پر ہر دور میں رہیں لیکن حکومتی سطح پر کبھی اس طرح کی بات نہیں کی گئی اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں دیکھیں میں پہلے ارز کر چکا ہوں کہ اس وقت ایران خان صاحب اور ان کی ساری کابینہ ان کے جتنے قریبی لوگ ہیں وہ اسی ایک بیانیے کو یہ جو مظلومیت کا کارڈ ہے اس کو استعمال کرنے کی کوشی کر رہے ہیں اس کو انٹرویوز کرنے کی کوشی کر رہے ہیں آج چیف منسٹر صاحب جو کے پی ہیں اگرچہ وہ بھی چیف منسٹر ہیں اور ان کے خلاف تو کوئی تحریک اعتماد بھی پیش نہیں ہوئی نہ وہاں کوئی استیفہ کی بات چل رہی ہے نہ وہاں کوئی بھی ظاہری طور پر گوب بننا ہے لیکن اگر ایک صبح کا چیف منسٹر جس کی ویڈیو کی بات کر رہے ہیں ہم نے بھی سنی ہے اور ہم نے بھی لوگوں سے ترجمہ پوچھا اس کا چونکہ پشتوں میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ لوگوں کو پروہ کر رہے ہیں کہ جن ارکان نے انعراف کیا ہے جو ناراض ارکان ہیں ان کو ان کے خلاف مزارے کیے جائیں ان کو عبرت کا نشان بنایا جائیں اور انٹی امریکہ ریلیا کی جائیں انٹی امریکہ جو ہے وہ جذبات کو ہوا دی جائیں تو یہ ساری کوششیں تو اوپر سے لکھے نیچے تک ہو رہی ہیں اور جی منسٹر لیول لوگ کر رہے ہیں اب ایک طرف تو یہ ہے اور دوسری طرف جو ہے آج بھی ابھی بھی ہماری اطلاع ہیں کہ برپور کوشش کی جاری ہے کہ جو منحر ارکان تھے یا ناراض ارکان تھے ان سے رابطہ کیا جائے ان کے جزوکارت سے رابطہ کیا جائے ان میں سے دو تین چار اخلاقی طور پر ایک برسری کے لیے ان کو واپس لائے جائے ان کو میڈیا کے سامنے شو کیا جائے اور کہا جائے کہ چونکہ ان کو اطلاع ملی ہے کہ کوئی بڑی غداری کا معاملہ ہے اور ایک غیر ملکی طاقت اس طرف اعتماد کی پیچھے ہے تو لہٰذا ہم واپس آگئے ہیں اس طرح کی کوششیں کی جاری ہیں حوام کو بھی ان کو پرووکیشن کی جاری ہیں ان کو موبیلائزیشن کی کرنے کوشش کی جاری ہیں کہ لوگ جلسوں میں جائیں لوگ جلوس نکالے لوگ احتجاج کرے اور ارکار اساملی کو جہرد دباوی میں لائے جائے تو یہ سارے کوششیں تو وہ کریں گے انٹی امریکن جذبات بھی عباریں گے جو ان کی پارٹی کا مکشہ سے بیانی ہے رہا ہے کہ جلسے جلوس کے ذریعے کوئرشن کے ذریعے وہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنی بات کو جو ہے ایڈوکیٹ کی اجید وہ بھی کوشش کریں گے اور اس بات میں تو انہوں نے چھپایا نہیں ہے ایسی باتیں بھی تھی ابھی کچھ وزیروں سے ہم نے پوچھا کہ آپ سنا ہے کہ ادم اعتماد کے دن اعتوار کو کچھ لوگوں کو یہاں کٹھا ہونے کی بات کر رہے ہیں تو ان وزرہ نے اوزرکارز ہمیں یہی کہا کہ نہیں ہم کوئی ایسی کوشش نہیں کر رہے اور ایسا کوئی اجتماع یہاں نہیں ہوگا اور نہیں ایسا اجتماع نہیں ہم نے کوئی کسی کو کہا ہے لیکن اڑتے اڑتے باتیں سنتے رہتے ہیں تو یہ ایک خاص طرح کا سناریو ہے میں بہلے بھی کارڈ کر چکا ہوں کہ اس سناریو کا ادم اعتماد کی تحریک سے تعلق تو ہے لیکن بنائدی اس کا جو مشانہ ہے وہ جو پوسٹ ادم اعتماد سناریو ہوگا اگر تو ادم اعتماد کی تحریک جو ہے ڈیفیٹ ہو جاتی ہے جس کا امکان ہوتا ہے ہمیشہ تو ابھی پرائمسر کا ایک انٹرو بھی تھوڑی در میں آنے والا ہے ٹی وی چینل کو اس میں نے کہا کہ اگر ہم اعتماد میں ادم اعتماد کی تحریک کو نکام بنانے میں کامیاب ہوگئے تو عام انتخابات کی ایک اچھی اپشن ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ سب کے ذہن میں ادم اعتماد کی تحریک کامیاب ہو یا ناکام ہو دونوں صورتوں میں ارلی الیکشن ہے تو اب جو کچھ بھی ہوگا جو کچھ بھی تیاری ہوگی وہ آنے والے الیکشن کے سناریو کو سامنے رکھ کر ہوگی